سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بیچ میں ہم نے دیکھا جب سعودی امداد آئی تو تھوڑی سی سٹیبلیٹی ہوئی لیکن وہ سٹیبلیٹی جو تھی وہ ظاہر ہے جس طرح پہلے بھی ماہرین بات کر رہے تھے کہ شورٹ ٹم پلاننگ ہے حکومت کی تو یہ شورٹ ٹم ہی سٹیبلیٹی ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اونچی اڑان بھر رہا ہے ابھی ایک بار پھر ڈالر جو ہے وہ انٹر بانگ میں ایک سو بانگ میں ایک سو اکتر پہ پہ پہنچ گیا ہے اوپن مارکٹ میں تو ا ایک سو چھتر اس کی قیمت ہے اور چھبیس اکتوبر کو ہم نے دیکھا تھا کہ جو تاریخی سطح تھی ایک سو پچھتر روپے وہاں پہ ڈالر بند ہوا تھا تو یہ سیچویشن ہے کیا دوسری جانب آئی ایم ایف سے مذاکرات ابھی بھی ڈیڈ لاغ کا شکار ہیں کیس جاری نہیں کی ہے آئی ایم ایف نے کیونکہ آئی ایم ایف جو مطالبات کر رہا ہے وہ بڑے خطرناک ہیں ابھی تقریباً پونے تین روپے فی یونٹ جو ہے وہ بجلی پہ قیمتیں ب بڑھائی جائے دوسری روپے پلیٹر پیٹرول بڑھائی جائے اس کے علاوہ اور بہت ساری شرائط ہیں جو ایم ایف کی حکومت نے پوری کرنی ہے اگر حکومت ہی ایم ایف کی شرائط پوری کرتی ہے تو ڈالر ضرور نیچے آ جائے گا لیکن اس کے بعد جو مہنگائی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا ذرا پہلے عمر حیاء دمائی نمائندی ہمانے بات کریں گے پھر ڈسکرشن کا غاز کرتے ہیں عمر کیا معاملہ ہے ایم ایف سے مذاکرات کہاں پہن تینی طور پر اس وقت ایک انسیٹینیٹی اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے آج بھی مجالت میں خزانہ میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایم ایف سے مذاکرات کی جو ہیں وہ ابھی بھی ابھی بھی چل رہے ہیں ایک تو وزیرہ خزانہ ہے وہ خود اس بات کا کئی مرتبہ اقرار کرتے ہیں جو آئی ایم ایف ہے وہ سٹیٹ بینک کی اٹانومی چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جی عمر مہرانہ رائے ہمیشہ ہم سنتے ہیں لوگ ظاہرے بڑے غور سے آپ کی آہ رائے کو دیکھتے ہیں آہ ملکی معیشت کی حوالے سے یہ جو ڈالر ہے جس طرح سے یہ تگڑا ہو رہا ہے روپیاں ہمارا جو ہے وہ ظاہرے بار بار ڈی ویلی ہوتا چلا جاتا ہے آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں کہاں کھڑی ہے حکومت ابھی ان تمام طرح چیزوں کو لے کے اور مرشنی خزانہ نے کیسے ہینڈل کیا ہے ان چیزوں کو آپ کے خیال دیکھئے ہم نے تو پوری سیسوشن کو مس ہینڈل کیا ہے پہلے دن سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط مانیں گے صرف پبلک کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ جناب ہم نے تو پوری مذاکرات کیے ان کے ساتھ ڈٹکے کھڑے ہو گئے علاقے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ہم پہلے ہی ان سے تحریری مہایدہ کر چکے ہیں بیشتر ان کی شرائط مان چکے ہیں تو یہ باتیں کرنا تو خیر ایک بے مانی سی بات ہے مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ی بیاد ہوگا کہ جون میں یہ مذاکرات ہونے تھے تو جون بودار اکیس میں تو ہمارے مجھے اس وزیر خزانہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم معیشت بہتر بنا کے آپ کو دو تین مہینے میں دکھاتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر اکتوبر میں رکھ لیتے ہیں اس دوران میں پوری کوشش کی حکومت نے کہ پاکستان کی معیشت میچے چلی جائے ہم نے جان بوچ کے تجارتی خسارہ بڑھایا جان بوچ کے غیر ضروری ایمپورٹس کی یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جولائ جولائی سے سپٹیمبر تک جو جولائی سے بلکہ اکتوبر تک آپ لے لیں تو ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ پندرہ عرب ڈالر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیتالیس عرب ڈالر سالانہ بنتا ہے جو اس دو ہزار اٹھارہ میں جس کو ہم دیوالیا کہہ رہے تھے یہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے یہ ناقابل یقین ہے دوسری بات یہ ہوئی کہ ہماری جو انپورٹس ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ پچیس عرب ڈالر ہو گئی ہیں چار مہینے میں یعنی پیشتر عرب ڈالر ہو جائ تو ہم نے تو دوزار اٹھارہ میں کہا کہ دھرامداد اس وقت 63 عرب ڈالر ہے تو کہتا دیوالیا ہو گئے اب معیشت کو چوک کریں معیشت کو سست کریں لیکن انپورٹس کو نیچے لے کر آئیں اب معیشت تو چوک ہو گئی شرنمو بھی سست ہو گئی اب آپ پیشتر عرب ڈالر کی جا رہے ہیں تو یہ کیا کیوں ہے آپ نے تو یہ تو نظر آ رہا ہے ڈالر صاحب آپ نے یہ بات دوسری بار کہی ہے اور میرے ہی شو میں آپ نے یہ دوسری بار بات کہی ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں میرا سوال یہ کہ کیوں جان بوجھ کے کیوں دیوالیا کرنے کے چکر میں معاشیت ہی ہیں پہلے تو میں آپ سے ایک بات آر کروں کہ یہ تو اسٹیٹ بینک نے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو ہم آئی ایم ایف سے لے کے آئے ہیں واپس بھی انہوں نہیں جانا ہے اور وہ اپنا ڈپٹی گورنر بھی وہاں سے لیا ہے دونوں جونئیر تھے لیکن آپ یاد کریں اگر ہمارے ریکارڈ پر میں بات کرتا ہوں کہ جس وقت دوہزار انیس میں ہمارے مذاکرات آئی ایم ایف سے شروع ہوئے آپ کو یاد ہوگا نا تو اس وقت حکومت نے ہم نے کیا کام کیا کہ وزیر خزانہ بھی بدل دیا اور اسٹیٹ بینک کے گولر سے استیفہ لے کے اس کو بھی بدل دیا تو مذاکرات سے پہلے تو ٹیم نہیں پدلی کرتی آپ نے دونوں آدمی آئی ایف کے لیے آئے لیکن تیسرا ایک آدمی تھا اچھا آدمی تھا جو بحث کر سکتا تھا تین ممبر ہوتے ہیں وہ تھے ہمارے سیکریٹری فائنانس حکومت پاکستان ان دونوں صاحبان نے اس کو قبلے سے نکال دیا کہ تم بہت بول لے ہو اب یہ دونوں آدمی جو آئی ایم ایف کے تھے انہوں نے ایسی شرائط تے کی تو ناقابل عمل تھی تو وہ تو الزام ان کی اوپر ہے لیکن مذاکراتی جی بدلی کیوں تھی کس کے حکم پر بدلی تھی یہ تانے بارے اس کی یہاں سے نکلتے ہیں اگر آپ اس سے پہلے جائیں تو تانے بارے نکلتے ہیں دوزار نو میں جو فرنڈس آب پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو میں نے کہا تھا یہ عظیم دھوکہ ہے بات میں اور اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ دوزار اکیس تک اس کے اثرات چلیں گے تو چلیں اب دوزار اکیس میں یہ نیا کھیل شروع ہو گیا یہ تو ساری چیزیں تسلسل ہیں ہم اپنا دیکھیں گے کہ ہماری سلامتی کے ساتھ جو کی جہوری طاقت ہیں ہمیں خوف زدہ ہے کہ جس خطے میں ہم واقع ہیں یہاں کتنی تبدیلی آنے والی ہیں چین یہاں پہ بات کر رہا ہے وسط ایشیائی ریاستیں ہیں افغانستان ہے جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے ویسٹمنٹ آنے والا ہے تجارت یہاں سے ہونے والی ہے گوارد اور پورٹ ڈیولپ ہونے والی ہے خوف ہے دنیا میں کہ یہ ایسا اسلامی ملک جہاں مسلمان جس پہ جذبہ سب سے زیادہ ہے جسے آپ جہاد کہلیں یا جو بھی کہلیں تو رسول سے محبت کہلیں یہ کہاں ہیں ملکوں میں اگر بعض اسلامی ملکوں میں دولت میں تو آپ توہین رسالت پر جنوس نہیں نکال سکتے ہمارے لوگ جان دیتے ہیں تو خوف زدہ ہے اسلامی قوت سے اور یہ بھی ڈرتے کہ اگر کبھی یہاں کو اچھی حکومت آگئی اور اس نے امت مسلمان کو اکٹھا کیا تو یہ ستاون موالک تو ایسی قوت ہیں جو ہلا کے لگ دیں گے اور اگر چین ان کے ساتھ ملی ہے تو پھر کیا ہوگا تو اس لئے پاکستان کی جو جہوری قوت یہ یہاں کے عوام میں یہ ایمان کا جذبہ اور یہ ساری چیزیں اور سٹیٹیجک لوکیشن یہ دنیا کو مجبور کر رہی ہے اب کریں کیا سر یہ تو آپ نے بہت ہی ایک وائیڈ آنگل بات کی ہے لیکن ذرا میں دوبارہ وہی چیز پہ بات کروں گی اس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ صرف بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرہ ڈیڈ لوگ ہیں ہوں گے سارے اور ساری شرائط مانیں گے آئی ایم ایف کی ابھی ایک سو چالیس پہ پیٹرول ہے اور ہماری بجلی کا جو فی یونٹ ہے وہ تقریب پہنے تین روپے بڑھا دیا گیا ہے ڈالر ہمارا ایک سو اکتر پہ آج کے دن میں ہے ٹریٹ کر رہا تو سر جب یہ سارے بات مان لیں گے سارے مطالبات مان لیں گے راکٹ صاحب تو پھر یہ چیزیں کہاں ہوں گی اور مہنگائی کہاں ہوں گی لیکن یہ مہنگائی تو بڑھنی ہے دنیا کی کوئی طاقت اور ان پالیسیوں کی موجودگی میں پاکستان میں مہنگائی کم نہیں کر سکتی لیکن میں ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو سٹیم پیبر پر لکھتا ہوں کہ دو مہینے میں پاکستان میں مہنگائی کم نہیں کرتا دیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے پہلے میں کہاں جو کچھ آج ہو رہا ہے حکومت تو یہ کہہ دیا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی ہمارے حکومت نے ہاتھ کھڑے کر لی ہیں اور انہوں نے کہاں جی مہنگائی بڑھے گی اب میں نے آپ سے کہا کہ یہ کیسے کم ہوگی میں نے تو پوری بہشت کر دی جو باتیں آپ کو بتائی ہیں چار سو پاس چار سب دہشت گردی سیاست سب اس میں لکھ دیا ہے اب مختصرا آپ کو بتا جاتا ہوں مہنگائی کیسے کم ہوگی دیکھئے دو ہزار انیس میں میں بالکل قانون نہیں بات کر رہا ہوں اس میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہ غلط ہے دو ہزار انیس میں پاکستان میں تحریک انصاف ایک ٹیکس امنسٹری لے کر آئی ہے وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے سستی شرح ٹیکس پر مافی جی گئی چوری کے پیسے جی آم بالکل اور انہوں میں کبھی نہیں جی گئی پاکستان میں کبھی اتنی دی گئی لیکن ایک قانون وہ قانون یہ تھا کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اب میں بات کر رہا ہوں جو اساسے ملک کے اندر ہیں باہر سے تو آئے گا نہیں یہ تو کہانی ہے پاکستان کے اندر جو چوری کے اساسے ہیں جن کی تفصیلات حکومت کے باس ہیں جن کو پرائیم نیسٹر نے اور حکومت میں ایکسپٹ کیا کہ ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں جس دن چاہے حکومت چوروں سے یہ کہہ کے پیسے لیں کہ بھئی ہم نے آپ کو ٹیکس امنسٹری کا موقع دیا آپ نے چوری کا پیسہ پاکستان میں ہے اس کو آپ نے امنسٹری سے فائدہ نہیں اٹھایا قانون یہ تھا اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم اس کو ضبط کر لیں گے اور وہ آورٹ کی گئی تھی ایف بی آر کو اس میں حکومت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے ایف بی آر کو روک دیا میں نے کیا بتایا تھا میں نے صرف یہ کہا تھا ایک آدمی ہے جس نے ایک کروڑ روپیا قومی بچت سکیم میں جمع کرا دیا ایک کروڑ روپیا وہاں جمع ہیں اس نے ڈیکلیئر نہیں کیا امنسٹری میں فائدہ نہیں اٹھایا تو آج کے قانون کے تحت ایف بی آر اس کو یہ خط لکھا ہے ساری میں آفی چاہتا ہوں قومی بچت سکیم یہ خط لکھا ہے کہ جناب یہ آپ کا ایک کروڑ روپیا ہے ہمیں ایف بی آر سکیل ہے کہ آپ نے اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے امنسٹری سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا آپ کو موقع دیا گیا اب اس قانون کے تحت ہم آپ سے ہی کہتے ہیں کہ آپ اتنا ٹیکس دے دیں آج کے قانون کے تحت صحیح کیا رہا جو بار بار کہی جاتی ہے وہ یہ طریقہ ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صاحب بہت اپنا اچھی بات کی ہے اور آپ کا پوائنٹ ضروری پہنچنا چاہیے حکومت تک اور کام بالا تک بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ وہ بات ہے یہ وہ طریقہ کار ہے جو صحیح طریقے پر عمل کر کے حکومت وہ پیسہ بھی واپس لا سکتی ہے اور اپنا ٹیکس کا ریٹ جو جنٹ ہے وہ بڑھا سکتی ہے آگے پڑھیں گے ناظرین اور کل کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ بڑی امیزنگ تھی اور آج جوائن سیشن ہونا تھا لیکن وہ جوائن سیشن ملتوی کرنا پڑا حکومت کو کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ای وی ایم پر اور دیگر خانون سازی پر اتحادی جو تھے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا تھا اور وہ اتحادی بڑے اتحادی ہیں ایم کی ایم اور قافلی اور دیگر اتحادیوں نے اور کہا تھا کہ ہمیں ابھی تک ای وی ایم پر اپنے تحفظات کلیر نہیں کیے گئے ہیں تو ہم ابھی اس پر بات نہیں کر سکتے ہیں تو اچانک سے پھر آج کا جوائن سیشن ملتوی کرنا پڑا بابا روان صاحب نے آج کہا کہ کوئی سالوں کے لیے نہیں ہوا ہے کچھ دنوں کے لیے ہوا ہے تو کیا ہے صورتحال اب یہ سیشن کب بلایا جائے گا جوہاں شہباز ایم سے بات کرتے ہیں شہباز آج بڑا اہام سیشن انہوں نے جوائن سیشن جو کل ملتوی کرنا پڑا اتحادیوں کے اس تحفظات کے باعث اب کیا خبریں ہیں یہ اتحادیوں کو کب تک منالے گی حکومت اور پھر یہ کب پھر یہ کب ہوگا جوائن سیشن جو سمجھے اب کل کے اجلاعات کی اگر ہم بات کریں کل مسلم لکھ کاف اور ایم سیم دونوں نے یہ پا چاکہ جو ای وی ایم ہے اس پر ہمیں بہت زیادہ تحفظات ہیں اس کی بڑی وجہ نے یہ کہا کہ سبا تین سالوں میں حکومت میں ہو گئے ہیں آج تک کون سا ایسا بیل ہے جس پر ہم نے آپ کی حمایت میں کی ہو لیکن اتنی جلدی میں آپ کیوں ای وی ایم کے پر ہم سے زبردستی جو ہے بوٹنگ کروانا چاہتے ہیں بلکہ مسلم لکھ کاف نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے کل ہی جانٹ ٹیشن میں یہ یعنی کہ جو آج ہونا تو موقع ہوا اس میں تروانا ہے تو اب ایلیبل نہیں ہے جبکہ ایم کیم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو رابطہ کمیٹی میں لے کر جائیں گے اور رابطہ کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گے ہم آپ کو بتا دیں گے کیونکہ دو بڑے اتحادی نہیں تھے اور اگر نمبر گیم کے ہم بات کریں تو دونوں ایوانوں کو ملا کر اچھی فرقان بنتے ہیں لیکن کل کے اطلاق میں ستر ارکان بھی حادری تھی تو حکومت کو خدشہ یہ بھی تھا کہ نمبر گیم پورا کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ پوزیشن کی نمبر گیم ہے وہ اس وقت 219 پر ہے اور اگر جو ایک دلاور گروپ ہے جو مسلم دیجون کا معارف ہو حکومت کی حمایت کرتا تو حکومت 227 پر جاتی ہے اور جو پوزیشن ہے وہ 213 پر جاتی ہے بلکہ چلیں وہ بلکل لاستق قیسر سے بھی کہا اپوزیشن کو بلایا جائے ان سے بات کی جائے یہ بڑا ضروری شہباز بہت شکریہ اب ہم ذرا اس پر بات کر رہے تھے کہ اتحادیوں کا اس پر کیا موقف ہے کیا تحفظات ہیں تو میاں عمران مصروف صاحب ہمیں جوائن کریں مسلم لی قاف سے بہت شکریہ آپ کا عمران مصروف صاحب سر کیا معاملہ ہے بڑے اتحادی ہیں آپ لوگ حکومت کے کیا تحفظات تھے ای وی ایم پر یہ ای وی ایم کا معاملہ آج کل کا تو نہیں ہے کافی عرصے سے اس پر بات ہوئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پی ایم ایل کیو سے کسی قسم کی مشاورت بھی نہیں کی نہ ان سے پوچھا گیا نہ کسی نے پالسی میکنگ میں ہمیں شامل کیا گیا نہ ہی ہم نے یہ مشین دیکھی ہیں اور آپ کس طرح آنکھیں بند کر کے جو ہے آپ اس کے لیے اپنی رضا مندی کا اظہار کر سکتے ہیں اس کی یہ ووٹ دے سکتے ہیں دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ جو میں چیز ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں جب یہ اتحاد بنا تھا آلائنس بنا تھا جس میں پی ایم ایل کیو تھا بڑا اتحاد پھر ایم کیو ایلیے ہے اور یہ تھی طریقہ ماتے جو ہیں ان کے ساتھ مجھستان تو بھی ان کا ہے کسی جماعت سراب کا کوالیشن میں تو اس میں یہ لکھا گیا تھا اٹھ وزا ریٹن اگریمنٹ کہ جو بھی ڈے تو ڈے جو ہوگی اتنا ڈیسیجنز ہوں گے اس میں ہمیں شامل کیا جائے گا جو بڑے ڈیسیجنز ہوں گے اس میں بھی پی ایم ایل کو اگھا بھی کیا جائے گا شامل بھی کیا جائے گا اور خاص طور پر جو پولیسی بڑے بڑے ڈیسیجنز ہوں گے لیسا یہ ایلی ایم کا ہے پورا ایک پیرادائن شفٹ ہو رہا ہے ووٹنگ کا ایک پیٹن جو ہے اس پہ انہوں نے یہ ہمارا تینیل اب جب آپ نے معاہدہ نہیں کیا نہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے نہ آپ نے ہمیں ہماری جماعت کو بتایا ہے نہ ہماری جماعت نے کوئی انٹرنل مشاورت ہم کا بھی نہیں سکتے اس پہ لگراز ہمیں تو یہ آئیٹم مجندہ کا سن رہے تھے لیکن ہمیں فشلی کسی لوگی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ویلیشن پارٹنس پہ خاص طور پر جو منچورٹی ہوتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے یہ وہ کتنی اس میں فراہ دلی دکھاتے ہیں کتنی شفقت دکھاتے ہیں الائنس کو آگے جانے کا بھی چلانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے ہم نے قدارہ حاجتہ پی ٹی آئی کے کسی بھی پیسٹ آف لیجسویشن پہ ہم نے کوئی مخالف ووڈ نہیں دیا ہم نے کسی کسی امران صاحب میرے لیے یہ بات بہت حیران کن ہے کیونکہ ابھی تک حکومت کا ایک ہی سٹیٹمنٹ وہ یہ کہ اپوزیشن ایسا نہیں چاہتی ہے اپوزیشن یہ سب کچھ کر رہی لیکن اپنے اتحادی یہ کہیں کہ نہ ہمیں ای وی ایم ماشین کبھی دکھائی گئی نہ ہمیں بتایا گیا نہ ہم سے کوئی مشاورت کی گئی مطلب یہ بہت امیزنگلی آپ مطلب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ قافلی کتنی بڑی اتحادی اور آپ لوگوں سے کچھ نہیں پوچھا گیا کل کے مشاورتی اجلاس میں پھر ہوا کیا جو کل وزیراعظم سے میٹنگ تھی اس میں کیا ہوا لیکن آئے گا مسئلہ آئے گا یہاں آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ریکوائرمنٹ آئے گی تو پھر ہم اپنی سنٹری ورکنگ کمیٹی میں اس کو رکھیں گے ہم اپنے صوبائی جو ہمارا سیٹ اپ ہے پورا ہمارا ایک سسٹم ہے پارٹی کا ہم وہاں پہ مشاورت کریں گے ہم اپنے وارٹرز میں جائیں گے اپنے اوفیس بیررز کے پاس جائیں گے اپنے این پی سے مرافتہ کریں گے تو ایک جو کمیٹیو وزن کے بعد ایک دیسیجن آئے گا وہ ہم اس کو پیش کر دے گا کسی بھی ایشو میں ہم نے کوئی مخالفت نہیں کی ہے لیکن ہمیں اتنا بھی رائی تھی کہ ہم اپنا موقع جو ہے اپنی ناراضی اس کو کیا کریں بھی رحمت ہوں لیکن نہ ہم جماعت میں سے اپنی پارٹی کی اپنی حکومت کی ہم کسی لیجسلیشن کو ہم تو کام کرنا چاہیے ہم تو کر رہے ہیں لیکن یہ جو طریقے کار ہے آپ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ظاہر ہے ہمیں اپنے انٹرنل جو ڈسکرشن کرنا ہے اس کے لیے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو میڈم بتاؤں پالے منٹری ترڈیشنز ہوتی ہیں جی جی بلکل سا ہے بلکل سا ہے بلکل سا ہے بلکل سا ہے بلکل سا ہوتی ہے موقع جے کیونکہ مائز صاحب امکم پاکستان سے اسامہ قاضی صاحب قادری صاحب موجود ہیں ایمینے ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں اسامہ صاحب آپ لوگوں کا کیا تحفظات تھے ظاہر ہے آج کے جوائنٹ سیشن ہی سی لیے ملتوی ہوا کہ امکم اور قافلی کے تحفظات تھے ای وی ایم پر کیا تحفظات ہیں کیا ہوا کیا بہت شکریہ آپ کا دیکھیں امکم کے تحفظات جو ہیں وہ کے لوگوں کے سامنے کہ یہ ای وی ایم مشین جو آئی لائی گئی ہے یا بنائی گئی ہے اس میں جو ہے قومت کو چاہیئے تھا کہ اس پر اپنے اتحادیوں کو کانفیڈنس میں لے کر اس کی بریفنگ کی جاتی انہیں بتایا جاتا لیکن یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ آپ ایک گھنٹے کی بریفنگ جو ہے وہ آپ دیں اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ جی ہم نے اپنا کام پورا کر لیا آپ دروپ جو ہے وہ اس پر اپنے اپنی بوٹنگ کر رہے ہیں لیکن اس پر تافزات بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہمیشہ سے اگر دیکھا جائے تو شاید انیس سو ستر کے بعد سے جو بھی الیکشن ہوئے تو اس میں جو ہے ایک ہی چیز واضح طور پر سامنے نگر آئی کہ ہر الیکشن متنازع رہا ہے ہارنے والی بھی ہمیشہ یہی جماعت یہ کہتی رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس وقت سے لے کر آج ستر سال اتنا عرصہ ستر سال گزرنے کے بعد ساتھ ستر سال گزرنے کے بعد اگر اس پر ریفارم ہم نہیں لاسکے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکومرانوں کی نا اہلی ہے اچھا اب جہاں تک اس مشین کا تعلق ہے اور ایمکیوم کے تحفظات کا تو ایمکیوم حکومت میں شامل ضرور ہے لیکن ہر چیز اس کے اوپر ہم جو ہے منوان اس طرح سے کوئی بات نہیں کر سکتے کہ کہ ہر چیز کو ہم منوان اسی طرح مان لیں جیسا حکومت کہہ رہی ہوں ایمکیوم کے تحفظات کیا ہیں اب ایک تو چیز یہ ہے کہ اس میں ٹیکنیکل لوگوں کو بٹھایا جاتا اور ان سے بریسن گلائی جاتی کہ اس کے یہ یہ فوائد ہیں اور عوام اور ووٹرز جو ہے وہ اس سے اس طرح سے مستفیض ہوگا لیکن دوسری طریقہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جہاں جس کا داؤن لگتا ہے وہ ڈبے جن میں ووٹ ہندلے ہوئے ہوتے ہیں وہ لے کر بھاگ جاتا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل ٹیم کو بٹھایا نہیں گیا ہمیں نہیں بٹھایا گیا کوئی بات نہیں کی گئی وہی بات آپ بھی کر رہے ہیں بریک لیں گے نازرین پروگرام میں بریک شامل کریں گے اور واپس آ کے اسی چیز کو اور کانٹینیو کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے حکومت مشاورت کیوں نہیں کر رہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ نہیں کر رہی اس بریک کے بعد ویلکم بیک جناب اور ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے اتحادیوں کے کیا تحفظات ہیں بڑی حیران کن باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں خافلی اہم کیم پاکستان دونوں کے رانوما میرے ساتھ موجود ہیں اور اسامہ قادری صاحب سے میں گفتو کر رہی تھی ابھی بریک پر جانے سے پہلے اسامہ صاحب آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل ٹیم کو بٹھایا جاتا بات کی جاتی یعنی کہ آپ لوگوں سے بھی کوئی بات نہیں کی گئی اس سے پہلے کوئی مشاورت نہیں کی گئی جبکہ فیصل جاویز صاحب تو یہ کہہ رہے تھا ہم سے بات کرتے ہوئے کہ جی وہ اپوزیشن کو چاہتی ہے کہ منایا جائے اتحادی چاہتی ہے کہ اپوزیشن کو منایا جائے لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہ مشاورت ہی اس سے پہلے نہیں کی گئی دیکھیں دو دن پہلے اتحادی جماعتوں کو بلایا گیا کہ ای وی ایم مشین کے اوپر آپ کو کانفیڈنس میں دیا جائے گا تو ای وی ایم مشین کے اوپر تو آزا گھنٹہ بات ہوئی تو اس میں جو ہے کوئی ایسی سیر حاصل نہ تو بحث ہوئی اور نہ ہی کوئی ٹیکنیکلی ان کے ان پوائنٹوں کو ایڈریس لیا گیا صرف اس بنیاد پر کہ آپ ایک مشین سامنے رکھیں اور اس کو ہم جو ہے وہ دیکھیں لیکن اس مشین کے لیے اس مشین کے لیے جو ایم کی ان کے اور یہ اتحادی جماعتوں کے تحفظات ہیں کیا اس میں اس میں اتنی غیر سنجیدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے اتحادیوں کا اعتماد میں بھی نہ لیں اور ایک دن آپ بریفنگ دینے کے بعد دوسرے دن یہ کہیں کہ آپ جو ہے اس پر حکومت کا ساتھ دے جیں تو حکومت کا ساتھ تو خسقسمتی ان کی اور بدقسمتی ہماری ہم دیتے آ رہے ہیں لیکن اس پر جب تک سیر حاصل بحث نہ ہو وہ دور نہ ہو پھر الیکسن کمیشن کا بھی ایک اپنین سامنے آیا ہے اس کو بھی تحفظات ہیں جائز ہیں یا نہ جائز ہیں لیکن ان تحفظات کو دور کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے وہ دور ہوں اتحادیوں کے تحفظات دور ہوں تو پھر یقیناً اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم بہت سارا بوجھ ہم نے حکومت کا اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور تو اس بوجھ کو بھی اٹھائیں گے لیکن جس میں عوامی معاملات جو ہے انوال ہیں تو اس حوالے سے جو ہے ایم ٹی ایم جب تک اس پر مکمل طور پر سیٹسفائی نہیں ہوگی وہ کیسے اس پر جو ہے ہاں کر سکتی ہے تو عمران مسئل صاحب وہی باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ دو دن پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو آپ لوگ بھی موجود ہوں گے واقعی کوئی ٹیکنیکل ٹیم نہیں آئی کسی نے یہ بریفنگ نہیں دی کہ بھئی یہ کیسے کام کرتی ہے مشین اس کو تو پارلیمنٹ آس پر وہاں پہ بھی رکھا گیا تھا اور ادھر بھی بتایا گیا تھا کہ تمام آرکین ہیں پارلیمنٹ کو ہم دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اتحادیوں کو بھی ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں کوئی ڈیمانسٹریشن ٹیکنیکل ٹیم نے نہیں دی بھیکنے دیمانسٹریشن ہی ہے وہ آپ کس کا آتے ہیں کہ کسی قسم میں تو پیرافتہ نہیں ہوا یہ تو دیپینڈ کرتا ہے جماعت پر پیٹی آئی پر ان کی لیڈر شپ پر کہ ان کا کیا ایتھکس کیا وہ شوق کرتے ہیں اور سلماعت ہے اور تجربہ بے شک ہمارے پاس ہے لیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تجربے سے آپ پاہدہ اٹھائیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کوالیشن بہت ہوئی ہے پہلے پیپلز پارٹی اور پی این ایل این بھی اکٹھی تھی پر ایک زمانے میں پاکستان مسلمین کو پیپلز پارٹی ہم بھی اکٹھے تھے کوالیشن تھی ہمیں ڈپٹی پرائی مرسٹر کا سلوپ ملا تھا بغیرہ بغیرہ سالہ تو یہ کوالیشن تو ہے اگر آپ نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے تو پھر آپ کو اس کے ایتکس کو اضاف کرنا پڑے گا اتنا بڑا چینج ہو رہا ہے تحریری معاہدہ ہے آپ کا اور ہمارا کوالیشن پارٹنر یہ ترس کیا گیا ہے کہ دے تیڈے ایشیز پر اور جتنے بھی مائنر دیسیجنٹ ہیں یا بڑے پالسی دیسیجنٹ ہیں اس کے کوالیشن کو پارٹنر کو اعتماد ملیا جائیں یہ ریٹل اگریمنٹ ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھی تھا اور یہ باقی اینکیو اینک کے ساتھ بھی ہوگا جیو کے ساتھ اگریمنٹ ہوگا پھر آپ صوبہ میں آپ زمداری دیکھیں اب اوپر ہمارے پی ایم ایل کیو کے پاس ہمارے پانچ ایم ایس ہیں نیشنل اسمبلی میں ہیں پھر بارہ میمبرز ہمارے صوبائی اسمبلی پر جاتے ہیں اسی دیکھے سے ایم کیو کے پاس دس ایم ایس ہیں جی لیے کے ساتھ ارکان دلتے ہیں جنیٹرز اور ایم ایس بلا کے اور اپوزیشن اور اقتدار دولوں میں پانچ کے اوپروں کا صرف فرق ہے آپ اپورٹنس بیکھئے کتنی زیادہ ہے ملیشن پارٹنس کی اپنے دیمانڈ نہیں کیا ام نے وہ دیمانڈ کی ہے تو پندیری مواہبے میں لکھا لیا ہے کہ خدارہ اگر آپ نے ایبی ایم مشین لگانی ہے بی بتاو تو صحیح یہ کیا بلا ہے ایبی ایم جو ہے اچھا ہم تو چاہتے ہیں ایکشن کمیشن ایکشن پروسسنگ جو ہے بچ فرنٹن ہو خردیبلیٹی نے اضافہ ہو جماعتے آپ کے ساتھ جوائنٹ سیشن کیوں آگے چلا گیا اس لئے جوانٹ سچن آگے چلا گیا کہ آپ نے ہوم بک نہیں کیا آپنا آپ ہوم بک کیجئے کھانے کھلانے سے یہ چیزیں نہیں پوری ہوتی کھانا کھانے کے لئے کوئی اتنی ہوتا اتنا تلق دائر ہوتا ہمیں عزت چاہیے ہمیں وہ اپنا ایک مقام چاہیے جو کولیشن پارٹنرز کا ہوتا ہے شو کیجئے گریس بھی ہوتی ہے اور یہ ضرورت بھی ہوتی ہے کولیشن جلانے کی اس میں ہم تو آپ کو سپورٹ کر دیں گے ہماری وزن سے ہمارے تجربے سے کچھ ایسے ارکان جو نراض ہیں ان کو منا بھی لیں گے ان کو ساتھ بھی لے کے چلا دیں گے ایک پارلیمنٹری کڈیشن بھی ہوتی یہ سمجھنے کا وقت ہے لیکن یہ معاملات ایسے تیہ نہیں ہوتے آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری جس طرح حکومت تیہ کرنا چاہ رہی ہے لیکن یہ گلے شکوہ کی حد تک بات نہیں ہے بات اس سے آگے کی ہے بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کا جی سر کوئکلی بس ابھی انہوں نے ہمیں ایویم مشین بکھائی ہے آج ہم یہ ہے ٹھیک ہے ہم یہ دے جائیں گے ہم اپنی جماعت کو جا کے معاملہ پیش کریں گے ہماری مشاورت ہوگی ہمارے سنٹری ورکنگ کمیٹی گئے گی صبح ہمارے سارے صدور بیٹھیں گے تو دھرہا ہم فیصلہ کر دیں گے فیصلہ انشاءاللہ پوزٹیف ہوگا اس میں ہوتی ہوتی ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے کہ بھلے پوزٹیف ہی ہوگا فیصلہ لیکن دیفنیٹلی اس میں صحیح سے بتانا اور بریف کرنا اور اعتماد میں لینا بڑا ضروری کوالیشن پارٹنرز کو بہت شکریہ آپ کا امران مسعود صاحب اور اسامہ قادری صاحب دونوں عزیزات کا شکریہ ظاہر آپ نے سنا دو بڑے اتحادی مسلملی قاف اور ایمکیم پاکستان دونوں کا کیا موقف ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطن یہ بات نہیں کہ اس سے پہلے مشاورت کی گئی اس مشین کو دکھانے کے زیادہ کوئی مشاورت کوالیشن پارٹنرز سے ابھی تک حکومت نے نہیں کیا جس طرح کرنے چاہیے تھی دیکھتے ہیں آگے حکومت اس مواملے کو کس طرح سیریسلی ٹیک اپ کرتی ہے کیونکہ یہ خود حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے آگے بڑھیں گے ناظرین اور اغوانستان کی سیچویشن پر بات کریں گے اس طرح کل میں نے آپ کو بتایا کہ اغوان طالبان کا وفت جو ہے وہ موجود ہے پاکستان میں موجود ہے بیس رکنی وقت ہے اور یہاں پر جو اپان حکومت ہے جس میں وزیر خاجہ ہیں وزیر خزانہ ہیں وزیر تجارت ہیں دیگر ارہکین ہیں وہ ٹوائیک اپلس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اخوان متحدہ گیا بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل خبر میں نے یہ دیتی کہ ظاہر جس طرح سے ورلڈ بینک کے جانب سے امداد کو روکا ہوا ہے اغوانستان میں بھوک افلاس بے روزگاری بڑھ رہی ہے ایک انسانی علمیاں ہے جو وہاں پر جلم لے رہا ہے لوگوں کے پاس کھانے پینے کیلئے پیسے نہیں ہیں عدویات نہیں ہیں روزگار نہیں ہیں تو آج خبر یہ ہے کہ اخوان متحدہ کے جانب سے تقریبا پندرہ ملین ڈالرز کی امداد وہ فرام کر دی گئی ہے افغانستان کو تو یہ یون ڈی پی کے ذریعے دی جا رہی ہے امداد اور پندرہ ملین ڈالر کی رقم جو ہے وہ صحت کے شعبے میں خرج کی جائے گی فیلحال اور اکتیس صوبوں میں جو شعبہ صحت میں کام کرنے والے چوبیس ہزار افراد ہیں ان کو تنخواہوں کی ادائیگی کرنی ہے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ چوبیس ہزار ہیلس وورکرز میں سے سات ہزار دو سو خواتین بھی شامل ہیں جبکہ صحت تعلیم اور دوسری بنیادی انسانی ضروریات کے لیے یہ آئندہ امداد جو ہے وہ فرام کی جاتی رہے گی یہ بڑا امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ افوان حکومت کے پاس اب لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں جو ٹائیکا پلس اجلاس میں افوان زائر حکومت بھی اجلاس بشرکت کر رہی ہے آگے بیجنگ کے اجلاس میں وزیر خالد شایر محمود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تالبان کو مدعو کریں گے تاکہ انٹرنیشنل ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوں اور یہ بہت ضروری ہے کہ بیجنگ اجلاس میں جو تحفظات ہیں افوانستان کے اور افوانستان کے لوگوں کے وہ عالمی برادری تک ضرور پہنچ آئے جائیں اور یہ وہ بہت ضروری بھی ہے انور عباس سے بات کرتے ہیں انور زائر افوانستان کی سیچوئیشن بڑی خراب ہے اس صورتحال میں ابھی یہ پندرہ دولر نیکے پندرہ ملین ڈالر کی انداد بھی اقوی متحدہ نے ریلیس کی ہے لیکن آگے کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلے گی افوان حکومت اور خاص طور پہ جو ابھی ٹرائکا پریس اجلاس ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے جو اس سکر موجودت حالہ افوانستان کی افوان حکومت کی جانت سے مختلف ممالک سے مختلف فورمز کے ذریعے بھی اور بامی سطح پہ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں اور افوان حکومت کی بنیادی کوشش ہے تو یہ یہ کہ انسانی علمیہ جو کہ وہاں پہ جنم لے رہے آنے والے دنوں میں سکرد ہو جائے گی فورات کی کمی ہے دویات کی کمی ہے اس انسانی علمیہ سے کسی بھی صورت بچا جا سکے اب مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہے کہ عالمی بردی جو ہے اس کے اپنے کوئی تفضلات ہے وہ انسانی حقوق کی سوٹے حال کے حوالے سے افوان طالبان کو سوٹے حال کو بیٹر بنانے کا وہ ایک مشہورہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو چند مسئلہ اور طول کے جو کردار ہے افوانستان میں کو بڑھانے کے حوالے سے ان کا ایک مطالبہ ہے چند ایسے مطالبات ہیں جو کہ ویسٹ کی جانب سے امریکمز کی جانب سے دنیا کی جانب سے افوان حکومت کے سامنے رکھے گئے ہیں اگر تو افوان حکومت تھوڑی سی روئیہ میں لچک پیدا کرتی ہے تو یہ توکو کی جا سکتی ہے یہ سے بھی بچ سکے گی اور شاید افوانستان کی اکسادی سلطحال میں دنیا اپنا کردار اڈار کرے گی بطور ہمسایہ ملک پاکستان جو ہے افوانستان کو نہ صرف بھرپور امداد دے رہا ہے اپنی حصیت کے مطابق امدادی ایشیا وہاں پہ پہنچائی جاری ہے بلکہ عالمی برادری پر بھی بارہا یہ لوٹ دے رہا ہے کہ آپ افوانستان کی مشکلات کا اندازہ کریں آنے والی سلطحال کا اندازہ کریں اور افوان حکومت کی جو اس وقت افوان طالبان حکومت کی امداد کریں اچھا لیکن افوانستان سے بھی کچھ مطالبات ضروری ہیں کہ پاکستانی چیزیں اٹھائی ہیں اس ملاقات میں کہ وہاں پر جو ظاہر امن کا معاملہ ہے خواتین کو حقوق دینے کا معاملہ ہے خواتین کی ظاہر ان کی کابینہ میں شمولیت کا معاملہ ہے اس پر افوان حکومت کیا کہتی ہے بلکل افوانستان سے ہر سطح پر یہ باتیں پاکستان کی توسط سے بھی پہنچ رہی ہیں اور دیگر ممالک بھی اپنی اپنی سطح پر یہ افوانستان کے دیگر افوانستان ترکمانستان یہ اپنی سطح پر یہ دیمان سکنوے کہہ رہے ہیں اور افوان حکومت سے ہی مطالبہ کیا جارہا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے جو اقتدار ہے اس میں دیگر گروہوں کو جو نسلی گروہ وہاں پہ آباد ہیں تاجیک ترکمان یہ تمام طرح مطالبات جو ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک تحفظات کی صورت میں برادری کی ہیں ان کو افوانستان افوان کو ضرور دور کرنا ہوگا افوان حکومت کو اس پر سوچنا ہوگا انور عباس بہت شکریہ ناظرین بریک شامل کریں گے واپس آئیں گے تو آج کے بڑے مخابلے کی بات کریں گے اس بریک کے بعد سٹے ویٹا موسیقی موسیقی ویلکم بیک بڑا مقابلہ ہے اور ظاہر ہے اب تک کہ اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم ان بیٹیبل انڈ ڈیفیڈیبل رہی ہے لیکن آج کے مقابلے کو لے کر دھڑکنیں تیز ہیں نروسنس ہو رہی ہے اور یہ سب کو ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی امیدیں ہیں پوری دعائیں ہیں ٹیم کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم اتنی اچھی پروفارمنس دے رہی ہے اب تک تو آج کا میچ بھی جیتے گی ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ٹھیک ہے آسٹریلیا سے بھی تک ہم لوگ میچ نہیں جیتے لیکن انڈیا سے بھی تو نہیں جیتے تھے لیکن انڈیا سے ہم جیت گئے ہم نے تاریخ کو بدل دیا تو ایسا ہی انشاءاللہ آج آسٹریلیا کے ساتھ بھی ہوگا قبریں بڑی اچھی ہیں اور قبریں یہ ہیں کہ اب محمد شویب ملک کھیل رہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے وسیم باری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق ٹیسپریکٹر ہیں وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑا اہم مقابلہ ہے سمی فائنل اور پاکستان وسیس آسٹریلیا بڑی تگری ٹیم ہے ہمارے سامنے سامنے ابھی تک تو ہم نہیں آرہا پائے ان کو لیکن ابھی جو ہماری ٹیم ہے جس طرح کی ٹیم ہماری بنی ہوئی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کس طرح میدان میں اترنا ہوگا ٹیم کو پاکستان کی ٹیم کا کانفیڈنس لیگل بہت ہائی ہے جیسے آپ نے ان کو پیچھے میچوں میں دیکھا بولنگ بیٹنگ اور فیڈنگ جیسے بہت اچھی طریقے سے کارے ہوں تو اس کل میں امپورٹنس جو ہوتی ہے وہ کانفیڈنس لیگل ہوتا ہے کانفیڈنس اچھا ہوتا ہے تو آپ بیٹنگ بیچی کرتے ہیں بولنگ بیچی کرتے ہیں اور فیڈنگ بیچی کرتے ہیں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ کمپیسنسی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی حکمت اعملی بڑی اچھی ہے پاکستان کے کپٹن دابرازم اچھی فارم رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کو لیڈ بھی اچھی دیں پاکستان کا پلہ بار ہی رہے گا پلہ بار ہی رہے گا دو سوگر وہ پہلے بھولنگ کرنی ہوگی کیونکہ دبائی میں ڈیو کرتی ہو اور بیٹنگ بھیلی ہو جاتی ہے تو پہلے وہ بھولنگ کرنی چاہیے اور خوشش یہ کرنی چاہیے کہ ورنر کو آؤٹ کریں اور اسٹریلیا پر دپین کرتے ہیں ورنر کو سنچ پر، سمیت پر اور میکسویل پر اگر پاکستان ٹیم ورنر کو جلدی آؤٹ کر دے اور میں سمجھوں کو ورنر کو آؤٹ آفیڈی کرے گا تو آفیڈی بول آگے کرتا ہے بول اس کی موو بھی ہوتی ہے تو اگر پہلے ٹیم اوبر اونر میں لگتا ہے کہ ورنر کو آؤٹ کر دے گا سر جس طرح آپ نے بات کی یہی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر فنچ خود کہہ چکے ہیں کہ سب سے بڑا قطرہ شائن شاف لی دی ہیں لیکن ڈیو فیکٹر ہے اس کو ہم ازر انداز نہیں کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر ٹوز بہر بڑا امپورٹنڈ ہے لیکن اگر چلیں ہم دوسری کنڈیشن پر بھی بات کر رہے تھے خدا نہ خواستہ اگر ٹوز ہم نہیں جیتے تو پھر ہم کیا کریں اس وقت ہماری کیا سیچویشن ہوگی اور پھر فقر زمان اور بات بہت زیادہ کی جا رہی تھی فقر زمان کے ساتھ تحسن علی کو دروپ کرنے کی لیکن ان کو دروپ نہیں کیا جا رہا پہلے عاصف علی پر بھی تنقید ہو رہی تھی لیکن عاصف علی زبردست پرو فارم کر رہے ہیں حسن علی اور فقر زمان کے لیے آپ کیا کہیں گے فقر زمان ایک سیکٹر پلیئر ہے جی اسی وقت بھی چلے تو آپ نے دیکھو چیمپنس آفی میرا کے لیے والن میں دیتا لیا اچھے پلیئر ہوتے ہیں ان کا فارم اتنا کبھی غراب بھی ہو جاتا ہے لیکن پاکستان کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم کو فقر زمان اور حسن علی کو کانفیڈنس ہے مجھے پہلے حسن علی مجھے کبھی بھی مجھتا سکتا ہے اور فقر زمان کبھی بیٹنگ میں بھی اپنی شاندار بیٹنگ کر کر ہمیں مجھتا سکتا ہے جس طریقے سے فقر زمان کھیلتا ہے وہ دوسری ٹیم کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو روپنے کے لیے فقر زمان کو کانفیڈنس ہے میں سمجھا ہوں وہی ٹیم کھیلے گی اور کوئی ٹیم میں رد و بجل نہیں ہوگا اچھا آپ ظاہری جس طرح میں نے بات کی کہ ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آسٹریلیا کو شکست دی ہو لیکن آج جو فیکٹر ہے خاص طور پر متحدہ عرب امارات کی پچس کا وہ کتنا اپنا بڑا اہم رول ادا کرے گا اور پاکستان کو یہاں پر کتنا فائدہ ہوگا پاکستان ٹیم نے تو ہندوستان کو بھی کبھی نہیں آیا تھا بلکول ایسا ہی ہے پاکستانے ٹیم کھیلی بیس بھی کی شکستی ہندوستان کو کوئی کوئی شسوس بھی نہیں سکتا تھا اسی طرح پاکستان ٹیم جو ہے یہ بڑی دیفرن پاکستان ٹیم ہے یہ یمکسترز پر پاکستان کے بابر آزم کپتان جو ہے وہ لید فرمدی پرنٹ کر رہے ہیں ان کی اکمی فارم اچھی ہے اور یہ سب تر مہتناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیم جیل کر چکی ہے ایسے لگتا ہے ایسے ٹیم سپریٹ پاک پر آیا ہے پہلے یہ نظر نہیں آتا تھا یہ چیز ہے بڑی امپاکنگار اسی لئے آپ نے دیکھا کہ ازلر سے تنے اچھے آئے کہ باکستان اپنا ہر میت جیت گیا اور انشاءاللہ یہ میت بھی پاکستان جیتے گا لیکن لڑنا پڑے گا اسٹریلینز پر اسٹریلینز بیچ نہیں دیتے ہیں اپنا پلیک میں وہ لڑیں گے آخری بہت طرح لڑیں گے اور پاکستان کو ایزی نہیں لینا چاہیے پاکستان جیتے گا تو میرے کر جیتے گا میرے سے بغیر نہیں ہوسکے گی انشاءاللہ بڑا سنسنی خیز اور بڑا زبردست کی مقابلہ ہوگا آج کا دیکھنے والا وسیم باری صاحب بہت شکریہ آپ کے رہنا رائے کا آپ کے وقت کا آج کا مقابلہ اتنا دھڑکنوں کو بڑھانے والا اور اتنا زیادہ نروسنس کریئٹ کرنے والا ہے کہ اب سبر نہیں ہو رہا جیسے بس سات بجے ہیں سات بجے کا سب کو انتظار ہے اور انشاءاللہ پوری قوم کی دعائیں ہیں میری بھی دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے اور یہ دعائیں کہ پاکستان فائنل بھی جیتے اور یہ ٹروفی پاکستان کے نام ہو انشاءاللہ تو پروگرام کا وقت تم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اسی امید کے ساتھ کہ میں خبر دوں گی کہ پاکستان جیت گیا اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے